بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب حدیث سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں ایک اشاد نقفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سود کے سبتر جزائیں سب سے کم درجے کے جس کا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کریں اور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سود کے سبتر جز ہیں یعنی کہ سود کے سبتر مقام ہیں حصے ہیں گناہ ہیں گناہی کبیرہ ہیں سب سے کم درجہ سب سے آخر والا درجہ پہلا پلائنٹ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا اور پھر سترہ درجہ کم کم درجے کے جزا کا کناہ اس قدر بڑا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ جناہ کرنا تو باستق فر تو باناس بلہ اللہ برکھ ہمیں اس چیز سے پناہ میں رکھیں اور لانت ہے سود کھانے والے اور سود کو حاصل کرنے والے لکھنے والے اور ان کو گواہوں پر جو سود کے وقت گواہ دنائے جاتے ہیں لانت ہے آپ میرے پیارے بہنوں بھائیوں کوشش کیا کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہمارے نبی بھگ صلی اللہ کو تکلیف ہو ان کی ذات کو تکلیف ہو آج میں آپ کو اس چیز سے بچنے کا ایک عمل بتانگی خواتین خاص کر کریں کیونکہ ایک عورت کی ہاتھ میں پورے خاندان کی دور ہوتی ہے خواتین مرد کی پیچھے ایک کامیاب خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اپنے گھر کو سندھالتی ہے اگر مرد ترفی کرتا ہے تو خواتین کی ہی وجہ سے کر رہتا ہے اس کے فیض سے کبھی دوروں کا کہنا ہوتا ہے کہ عورت کی ہاتھ میں رزق ہے مرد کی ہاتھ میں اولادِ نورینا ہے تو سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کر سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کر جو بھی کام آپ شروع کرو گے جیسا بیچے گھر لینے کا ہو یا کوئی اور بھی کام ہو الحمدللہ الحمدللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ جو بھی جیسے ہی آپ کو کوئی مشکل پیچھاتی ہے سورة فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کریں اس جگہ پر دم کریں جہاں پر اپنی جانا ہے فوق مات ہے انشاءاللہ ضرور کرمیابیو کامیابیو کے قدم جنہے گی اور کبھی بھی اللہ کے کلام کے بات جو کام شروع ہوتا ہے ساری زندگی اس کا فیض ملتا ہے اجازہ دے اپنے پڑھ کریں اللہ حافظ